ہمارے بک ورکنگ ہوگی پیارے نبی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اس کی آج ہم بک ورکنگ کریں گے اچھا یہاں پر آپ دیکھنا ہے یہ ہماری دیوی ہے پیش نمبر سیونٹی پر اور پیش نمبر سیونٹی پر آپ یہ دیکھنا ہے کہ جو کوششن آنسر دی اے میں اوپر کے اس میں ہم کوششن نمبر ٹو، ٹری، فور اور فائی کوششن نمبر 1 جو ہے وہ کینسل ہے کوششن نمبر ٹو، ٹری، فور اور فائی جو ہے یہ ہم اپنی نوٹ بک میں کریں گے اور اس کے بعد کوششن نمبر 5 کوششن نمبر 6 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائی ہے یہ ہماری بک ورکنگ ہے نمبر 1 دین ہے آگے ہمیں اوپشن دیئے ہوئے مشکل آسان دین کیا ہے آسان ٹک لگایا ہم نے نمبر 2 نہیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تجسس اس نے سلوک ٹک لگائیں گے تجسس بچنا چاہیے ایزہ رسانی سے مازرت فائی سے ٹک لگائیں گے ایزہ رسانی سے جنت میں داخلے سے روکے گی چگل پوری نیکی چگل پوری نیکی کو سمجھنا چاہیے کیمتی معمولی کیمتی ٹھیک ہے اس کے بعد حدیث کے سامنے اس کا ترجمہ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ حدیث دی بھیئے یہاں پڑھ لیں آپ نے حدیث میچ کر کے اس کا ترجمہ ہم کریں گے جس نے ملاوٹ کری وہ ہم میں سے نہیں ہے نمبر ٹو کا ہے اور ٹو میں اور نہ ٹو میں لگو نمبر تری کا چگل پور جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد نمبر پور بے شک تین آسان ہے نمبر پائی اور جستجو نہ کرو ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کی جو عربی ہے وہ یہاں سے میچ کر کے بھی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بکورکیں یہ دونوں کوسٹنز جو آپ کی بکورکیں کریں گے اوپر والے جو کوسٹنز ہیں وہ ہم اپنی نوٹ بک میں کریں گے اس کا پی ڈی ایف ہوگا آپ پی ڈی ایف میں سے کیجئے گا سوال جو دیئے ہوئے اس کی بہت آسان ہے کسی کی ٹو میں کیوں نہیں لگنا چاہیے جانے ہمارے پیارے نبی نے منہ فرمائے ہمسائیوں کو کیا نہیں دینا چاہیے ہمسائیوں کو عزا نہیں دینی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کے فرمائے میں فرمایا ہے کہ ہماری امت میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے کون شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا ان تمام کے جواب آپ جا حدیث کے اندر دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان میں سے ہم اس کی نوٹ بک پی ڈی ایف میں سے آپ اس کی برکنگ کیجئے موسیقا